مصطفی نمجد والمحمود احمد آنی ابل قاسم وعلا روحنی ونفسد وصحیحی ورسیت سیدلت خیائی ولسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب سیدلت خیائی ورسیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْأَوْنِ سَلَاللَّهُمْ سَلَاللَّهُمْ تمازی سیر حیرت رباستی نسیر آمدان سلام سلام اللہ الرحیٰ اللہ الرحیٰ اللہ اور تمام تر محصولیتیں ہم سب پر آئیت ہوتی ہیں اس کے ہاتھ سے کہ ہم سب کی سب ختمیں نبوت اکھائیں یہ ہماری لیدانہ لازم و واجب ہے کہ ہم عقیدت اعتبار سے نہ صرف ختم نبوت کے وقت ختم امامت کے بھی خائد ہمارا لیدانہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم ممبر اسلام کے بعد بارہ معصوم نماندگان الہی کے معتقل اور یہ دور بارہ امامت امامت کا دور تو آئیت ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے غیبت میں ہیں ہماری عقیدے کے لحاظ سے غیبت میں صحیح لیکن امام ہدایت بھی کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے اپنے ماننے اور چہنے والوں کی مدد بھی فرما جائیں ممبر اسلام کی احادیث سریح سے واضح ہے کہ یہ امام ہر لحاظ سے ہمارے لیے پردہ غیبت میں بھی باعث سے مدد بارہ کارس اور مصیبتوں کی دوری کا موجب مجھے امام سکر مطالدہ کو اپنے دبوسر مطالدہ جنگل میں بش کرنا ہے جو آدمی عقید سامنے علاوہ کی انشاءالیت منوان رہے گا جنہاں مدد مطالدہ اپنے محبوب ترین نبی سے مطال کرتے کو کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ساتھ برائے ہوئے اور قرآن عظیمتہ کی 15 سورہ آیت نمبر 87 جس میں یہ سورہ حجر میں مدد مطالدہ خود اپنے حبیب سے قرآن کرتے ہوگی میرے ساتھ دیجئے کہ میں بہت سے دیجئے ساتھ کے پاس آیا ہوں آج کو بہت چاہوں میرے لحاظ سے تقریباً رات کے ساڑکین قدر اور آپ حضرات میں معلوم نہیں کہ محسط رات گیشپنے کے روٹین میں ہوتے ہیں میں کچھ بھی کرتا ہوں بھی تقریباً تاریس بڑے دیور سکھوں میرے لحاظ سے کافی تاخیر اکیر 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 باوجود بھی ایک بات کا حساس ہے جگر سگاور کو دیکھوں تو بندہ بھی جالا نہیں پڑ سکتا لیکن جن کا ذکر ہے کہ ان کو دیکھوں تو میں خود حساب لگا سکتا ہوں کہ جب یہاں بیٹھ جائیں تو انشاءال تعالی جب تک منبر پر رہیں کہ ان کی عطا ہو جائے ساتھ رکھے گا میں چاہترین تاکہ میری رفتار میں بہت زیادہ اداف نہ ہو آہستہ رکھ بہت سے در آدھی چکار کرتے ہیں کہ آپ خودہ زیادہ سوئی بہا دیتے ہیں کچھ چیزیں انسان کے بس میں ہوتی ہیں کچھ بس سے بہا ہوتی ہیں اور میری رفتار میری بس سے بہا ہو جاتی لئے مجلز شروع ہو چکی ہوتی ہے تو چون مجلز بڑھتی جائے تو میری رفتار رفتار جائے گی تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے لئے بہت حضرت جا ہوں اللہ پہلے سے آپ خوشش کیجئے کہ آپ میرے ساتھ چلے کوشش کریں میں آپ کے ساتھ چلوں کیونکہ میں ممبر پہ ممبر حضرت کی وارث معصوم نہ مان دے اور ہم جب آتے ہیں تو انہی کی اس شام کو سمجھ سے کوئے آگے پہنچانے کے لئے یہ دیا کوئی ویادی میں ہی رکھتا کوئی راکھے کوئی خصیب میں ہی رکھتا کہ میں امام کی جگہ پیانا ہوں میں ساتھ کوئی ادیا نہیں تک میں امام کی جگہ پیانا ہوں امام کی جگہ صرف امام نہیں سکتا ہے غیبت میں کیونکہ امام نے وظیفہ مشخص نہیں کیا تو انشاءاللہ امام راضی ہوں گے ہم ان کے ممبر کی حضرت کر رہے ہیں اب وہ جگہ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ثبوت ختم نبوت نبوت کا ادامہ امام سے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ خود سے بطا امام امام کا باقی رہنا امام کا شروع ہو جانا سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی یا دوسرے انداز میں یوں کہ غدیر دلیل ختم نبوت ہے اب جو غدیر کو مانتا ہوگا وہ ختم نبوت کو مانے گا اور جو غدیر کا منکر ہوگا وہ ختم نبوت کا منکر ہوگا اب یہاں سے ایک بات تو شیعہ علی مجیل اللہ جو اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکا ہو تو سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ثبوت غدیر کے پاس کہتے اندر علی مجیل اللہ کے افتدا ہوتی جہاں دیکھ جگہ میں ساتھ یہ کہ جہاں ختم نبوت وہ وہاں سے امام شروع ہوتی ہے دوسرے دانس میں کہ جہاں پہ نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امامت کی افتدا ہوتی ہے جسارت نہیں کرنا چاہتا ملا تشبی دیکھ جناب ابراہیم کو نبی پہلے بنایا گیا رسول بازے بنایا گیا خلی بازے بنایا گیا اور اس کے باز امام بنایا گیا تو امامت کا درجہ بلندر ہے پیمبر نبی بھی تھے رسول بھی تھے خاطب النبی بھی تھے ساج کتاب ساج احمد ساج شریعت بھی تھے اور آپ امام بھی تھے دوسرے الباز میں جو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ امام الانبیاء سے اور کیونکہ آپ تمام انبیاء سے افضل تھے آپ کے احصیاء بھی افضل ہیں میں افضل تھے اس لئے آپ کے احصیاء وہ بھی افضل ہیں میں طریقہ انشاءاللہ صلی اللہ میں زندگی نہیں کیونکہ انشاءاللہ اور خورت میری اور علماء کتاب بھی اپنے مخصوصا ان کے تو ماشاءاللہ ویسے بہت مشہور ہیں شہرت بعض کا تفریب ہوتی اور بات کچھ ہوتی ہے اس سے آپ کوئنے میں کرنا جا جاتا تو ان کی معافی شہرت ویسے بہت جاتا ہے اپنے معافی کو ان کی معافی کرنا بہت ضروری ہے ان کی کتاب تفصیل مفصل زم میں انشاءاللہ میں پیش کرنا چھتا ہوں کہ جہاں پہ آیا مباہلہ کے دن میں لکھتے وہ کہتے ہیں کہ رافظہ کے لئے کبھل جمعہ ساتھ رکھ گا الفاظ ان کے ہیں ترجمہ میرا نہ ہوگا کہتے ہیں رافظہ کے لئے بس یہ ایک آیت اس بات رافظہ کے لئے یہ دلیل کرنے کے لئے یہ بات ثابت کرنے کے لئے کہ علیم جو نفس رسول سب امیات سے افضل ہے کیونکہ جو نفس رسول ہو جو جو کہا جاتا ہے یہ کتنے کی ہے یہ شہ کتنے کی ہے مثلا یہ پانچ کی ہے پانچ پانچ جنروں کیا کیا تو کہا جاتا یہ شہ کتنے کی ہے کہا نفس شہ ہے یہ نفس شہ ہے اس کی وہی تحمیت ہے جو پہلی تیز کی تھی نفس شہ ہے یہ وہی ہے تو علی کو رسول کا نفس کھران دیا گیا ہے مجھے لانتا بھی آتا اور انشاءاللہ مجھے جس طرح نمت آتا سنا جائیں بس انشاءاللہ پیس کرنا آتا ساتھ رہیے گا جب خرار پڑی تو تمام حضرت ملکی تو آت صرف بات دو آتا انشاءاللہ مجھے آتا رسول خاتم نبیین ہے آپ کی ختم نبوت کی بہت سید اللہ ہیں ہمارے لئے اتنا کہ خود سے قرآن مقدس نے آپ کے زندہ موجزے نے یہ کہہ دیا کہ رسول خاتم نبیین ہیں آپ آخری نبی ہیں اب اس فحض کو اٹھار کر جو آخری نبی کہتا رسول نہیں کہتا اس لئے کوئی اور رسول ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا ہمارے عقیلے کے حساب سے کوئی تک رسول ہو ہی نہیں سکتا جتا کہ نبی نہ ہو تو جتا کہ نبی نہ ہو گ رسول کی سے بن سکتا ہے تو ختم نبی رسالت کی ہو چکی تو کسی اور سکھلے کو ماننا پڑے گا پائندہ یہ کہنا کہ ہاں ختم نبی ہو سکتی ہے ختم رسالت کی نہیں ہے خود سے عوض ہے باطل ہے یہ ہمارے علماء نے لکھا جس نے ایک آیت کو رد کیا اس نے قرآن کو رد کر دیا کیوں اس لیے کہ پائمبر اسلام کی نبی و رسالت کا زندہ موجزہ اور ثبوت قرآن کری زندہ موجزہ اور پھر شکتا چلوں زندہ موجزہ پائمبر اسلام کو قرآن محجید ہے علی موجزہ کا زندہ موجزہ خانہ کعبہ کے اندر لکی اور صحیح شہدہ کا زندہ موجزہ باقی شفاق آج بھی سرخ ہو جانا یہ ثبوت ہیں آج یہ اصلاح کے اندر اگر چھرے جائیے تو باقی شفاق پائیں گے یہ زندہ موجز خود سے ہمارے اور انبیاء کی حقانیت پر دلیلیں ثبوت ہیں اگر آپ تو پیمبر کے آئمہ کو بھی سکتے ہیں پورے کے پورے سلسلے کو ایک حدیث ہے جس کے اندر جنہ نے سوال کیا کاری رسول رکھ کمی رسول 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 اور پانچ ایسے انبیاء جن کو رسول 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 ان کی شریعت کو باقی رکھنا ہوتا تو خود خاتم نبی کی ضرور نہ تھی ختم نبو کا مطلب یہ ہوتا کہ جتنی پچھلی چھیں وہ منزوخ ہے اور ان کی ناصر ہے ان کی ناصر بچھل چھتنی شریعت تھی وہ سب منزوخ ہیں اگر بچھلوں کو سمجھ لی دیئے بچھلوں کو سمجھ لی دیئے گا اور اگر اگر لوگ کو سمجھ لی دیئے گا جب تک بہت سمجھ کیا اللہ مہائی سی کہ بتائی کہ باہر امام تک سمجھ میں آ جائے جو مردہ عیبت میں نبیات کیے خدا مطال نے اپنا تعارف کرانے کے لئے مخلوق کو اپنے تعارف کے لئے مارے پر کے خل کیا تو کچھ ایسی شخصیات ہونی چاہیے تھی کہ جو خدا کی مارے پت کا مزہر ہو جو مزہر ایلانی ہو کہ جس کے اندر خدا کی سپاہ کا ظہور ہوتا ہو خدا ظاہر ہوتا ہو یا تبا سمجھ میں آ جاتا ہو اس کی مارے پت حاصل ہو جاتی ہو تو اس سے کہ یہ یاد رکھو میں محمود ہوں میں مہینی کو بھیجا میں فاطر سماوات ملات ہوں میں فاطمہ کو بھیجا میں محسن میں حسن کو بھیجا میں تدیم الحسان میں حسین کو بھیجا میں مسجود تھا میں سجد سجاد کو بھیجا میں تمام علوم کا مرسل و ممبر تھا میں بھاطر علوم کو بھیجا میں سعادق لحسل قائل تھا میں جعبال سجاد کو بھیجا میں اپنے غصے پر قاب رکھ تھا میں موسی قادر کو بھیجا میں تمام مرضات کا مرکز تھا میں امام رضا کو بھیجا تقویہ مجھ سے حاصل ہوتا تھا میں محمد ترلی کو بھیجا پاکیز جی کا نقابت کا مرکز میں جتنا خاص کوئی پاکنا تھا میرے عجیم رسی کو بھیجا مجھے کسی کی لشکر کا کوئی خوف نہ تھا میرے حضر رسکری کو بھیجا میری نیابت کو کوئی نہ جانتا تھا میرے مہدی منتظر کو بھیجا بھیجا جب تک اس کی ضعیمت کو سمجھنا انسان کی قاضر ہو پہلے ان کی ضعیمت کو سمجھ یہ توجہ کی جو کبھی حاضر بھی ہوتے ہیں کبھی غائبت بھی ہوتے ہیں بہت سے حضر ات کے سمجھ غائبت متضاد ہے توجہ کی جی کا اصل وجود نہ ہونے کا یعنی وجود نہیں رکھتا وہ غائبت یہ نہیں غائبت حاضر اسے جاتا جو حاضر نہ ہو میں توجہ کی یہ کہ جو آنکھوں سے اجل اسے غائبت پائے جاتا ہے خدا غائبت متضاد ہے تو خدا میں ہر اپنی صحت رکھوں گا کیونکہ میں غائبت رکھوں میں بارج کو غائبت میں رکھوں گا اب یاد رکھو کہ جتنی صحت عوم کی خدا پہ متضاد کی ان کا ایک مذہر کی ضرور کی خدا چیزوں کی معرفت رصل کرنے کے لئے خدا نے آواز امس دی ہو نکھ چاہیے خدا خدا مجھے جوا آرہ آدھ 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 سمجھے آدھ آدھ مجھے آدھ 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 میں ہاتھ لیے ذکر میں تیار گیا گیا ملک effective اچھا کہ آپ ادھر آپ سے پہلی پتیس منٹ میں بہتا جا پھل چکی ہے میں نے کہا کہ سوچوں کیوں تو صلاح پڑیے گا ادھر آپ سے سب میں بہت بھی سواب کی باتی دنچانا ہوتا ہے صلاح پڑیے ہوتا ہے دیکھیں سمجھنا اور ہوتا ہے سننا اور ہوتا ہے میری کوشش سنانا نہیں سمجھانا ہوتا ہے تو ادھر آپ سمجھ رہے ہو تو کنچے باتے صلاح پڑیے گا میں نے میرے ساتھ کوجھو رہے گا جتنی دیر ناکھے ساتھ رہوں میرے ساتھ رہے گا میں آدمائی شعبی کرتا رہوں گا مختلف سوالات کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالی کسی کی در اوشارہ نہیں تو جب سوال کروں تو جواب دنچانا بہت اللہ میں سمجھ رہا ہوں اور کسی کے بات پڑھ لے نہیں پڑھ رہی اور بہت اللہ پڑھنے کا پڑھ لے تک ہوتا ہے جب انسان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ سننے والے سن رہنے اور ہمیں ہمارے سرکت وہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنی سنائے بات جامل نہیں کرتے بل یہ جو سنتے ہیں اس سے کچھ سمجھ کے اٹھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو سنی سنائے بات کو ساتھ میں لے جاتے ہیں تو سنی سنائے پہ ہم نہیں چلتے ہیں ہم تو اس پہ کرتے ہیں کہ جس کو خود سے رسول خدا نے پہنچایا اور ہمارے آئین مانج اس کے پر مہت ساتھیں کرتے ہیں یاد اکھو کہ جو کچھ رسول خدا نے پہنچایا تھا اس کے بچانے والے ہم ہیں تو جب تک ہم رہیں گے خدا کا پیغام رسول خدا کا پیغام محفوظ رہے گا تو جب تک امامت باقی ہے فرمبر السلام کا پیغام محفوظ ہے جو امامت کے قائد نہیں ہے بول آکے لگائیں گے کون سا ثموت کونجوز ہے پہ پر قرآن اکیلہ کافی نہیں ہے حسولہ کتاب اللہ وانو کو ہم نے مانے دیتا ہے اکیلے کتاب کہتی ہوتی تو رسول کی ضرورت نہ اٹھی خدا قرآن کو خود سے بھیج دیتا پہ تو جو ہی جگہ کتاب آگے اس پہ پڑھلو عمل کرلو کا نہیں جب میں سمجھانے کے لئے دلو بھیج رہا ہوں تو بچانے کے لئے بھی ماں بھیجوں گا تو جب تک سمجھنے کے لئے انسان کو اپنی عقل کافی نہیں ہے تو انسان بچانے کے لئے کہتے کہتا ہے کہ ہمیں حسولہ کتاب اللہ وانو کتاب کافی ہے تو نہ سمجھنے کے لئے ہمیں کتاب کافی ہے اور نہ ہی بچانے کے لئے کتاب کافی ہے خود خدا نے ذمہ داری بھی ہے اسی کو کسی کو پڑھتا ہے ریبت میں رکھ لینے کی نہیں ہے اس نے کہا کہ سورہ حجر کے اندر کہا کہ بے شک ہم نے پران پر حاصل کیا ہم نے کی حفاظت کریں گے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم حافظ پران ہیں تو اسے کیوں کہا خدا کہنا کہ میں پران کی حفاظت کر رہا ہوں ہم نہیں ہم حافظ پران ہیں پھر دونچہ تیزے کہا حافظ بانیئے وہ حافظ بانیئے حافظ بانیئے ہافظت کی ذمہ داری اس نے ہاتھ لے بھی ہے تو ہفاظت کی ذمہ داری میں حفظ قرآن ہوں اور ہمارے ہ Cristim ہمارے ہم سارے کیزئے ہرار بتانے کی جاتے ہیں یہ جب وہ بننا چاہتے ہو تو محافظ بانو یہ خود ادا کے سے پڑا دیتا ہے تو یہ کہنا ہی قلط ہے کہ ہم حافظ ہیں کیا رکھئے قرآن سب سے بڑی طریق سب سے بڑا ثبوت علی اللہ علیہ وآلہ جو کہنے درستا ہے کہ ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو جہاں پہ ختم لبوت ہوگی وہاں اطلاع عمامت ہوگی اور عمامت کے بغیر ختم لبوت کو سمجھنا نموکم ہے کیسے؟ کیسے ہو گیا؟ جب علامہ سیدھ شرکتی نے مصبی سے مجھے نہیں مارد میں نے اس وقت پہلے پیش کیا نہیں پیش کیا اب تفاقہ نسائج میں نور کے ساتھ میں نہیں ہی کہ مجھے یا آپ کو کون سی واپس جساں گئی تھی تو یا حضرات کی بس قسمتی یا میرے بس قسمتی باہر کہ اللہ مسئلہ کی شرکتی نے مصبی بہت بڑے ہمارے عالم بودھرے ہیں زبنان کے سے رجف میں دل پڑھنے کے بعد مصبی بنے زبنان گئے وران سے ندر تلے گئے بہت سے کتابیں لے کی ان کی معلوم کتاب میں مراجعات انسوالشتحاد ابو بریرہ اور نا جانے کون مرزے کتابیں ہیں جس کتاب پہ انہوں نے واقعہ دلیجے کے محنت کی ہے وہ کتاب خود سے بتاتی ہے کہ اس کو سمجھنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر بھی مکتب احضبیت میں آتی اور اکثر میرے حضرات عربی جاننے والے شیعہ حفظ حکوم دوست سے وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا اس کے بعد کیا ہوئے ہیں جب ان کو بلایا گیا کہا جاتا ہے کہ میں سے بلایا گیا تو آپ پہ جانتے تھے کہ میں اکیلا ہوں گی یہ سارے کے سارا پورا لسکر موجود ہے تو ان کے ساتھ پبلک کی بحث کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو باقاعدہ مسال دینا تن کرتے رہیں گے مسلسل تو انہوں نے پہلے سے ایک ترخواست کر دی جرامت سرکر کے اندر کی دیکھو جب بھی مجھے بلاو ہم نے یہاں پہ بلانے کے پاس پبلک میں خلافت کے موضوع پہ بحث مک کرتا جب جن سے کہا کہا وہ نہیں گھوڑا ہے تو آپ بھی بلانے جن سے کہا کہا ہوں نہیں گھوڑا کہا کہ شیخ ہے ہم کبھی ایسی آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے کہا جاتا کہ وہ بودھ ہی لکھنے گئے تھے جب میری پہلی نشست پہلی ملاقات چھی اس پہلی ملاقات کہا کہ آبا اتنا بتاتی لیے کہ رسول خدا حضرت مانتا ہی ان کے توجہ دے گا تو کہا کہ بتائیے وہ افتر دے بلکہ میں سوال کیا کہ پہلے افتر دے کہ چوٹے افتر دے میرے افتر دے یا پہلے انہوں نے کہا میں نے پہلے درخواست کی تھی کہ اس موضوع پہ مجھ سے کوئی سوال نہ لیتے گا کہا میں نے خود نہیں کیا کسی اور نے کر دیا ہے اب آپ جواب کی دیتے توجہ میں سمنا مجھے راڑ کی اور شائع اس لیے اس لیوں کو کھٹمن کہا جاتا ہے یا اگر کسی کو بھسا دیا جائے تو پھر ادھر تک اپنی مرضی کا جواب نہ سمجھا دیتا تتر ماں سے نہیں ہوتا کہا کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو پہلے صاحب سے وہ خود رسول خدا سے بھی افتر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھیک نہیں ہوتا جو ہمارا خیلہ نہیں ہے کیوں انہوں نے وہ بتاہیی تھے کہ یہ کیسے حضیح حضرت سمجھ میں آتا ہے یہ رسول خدا سے بھی افتر کہا کہ رسول خدا کو تو یاد نہ رہا کہ اپنے بعد کسی کو امام بنا کے جاؤ انہیں تو یاد نہ رہا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناو لیکن پہلے کو یاد رہا تُسرے کو بنا کے جاؤ اور جو پہلے کہاں پر رسول خدا نے نہیں کیا جا اس لیے جا بس اب جواب آلہ دسل کے متحیروں کو کہا ان سے زواعمق کرنا یہ ایسے جوابیاں کریں گے یہ مزاد ہے تشیعوں کا یاد رکھئے ہمارے پاس وہ وہ ثبوت سے کہ اگر ہمارے علماء کتابوں کو نشد کیا جائے تو علامہ حلیتی سے ایک کتاب دو ہزار تریمے دو ہزار تریمے ایک ہزار تریمے علی کا ساری ساری کائنات میں صحابہ رسول میں سب سے افضل ہونا ایک ہزار تریمے اور ایک ہزار تریمے ان کے سب سے پہلا خلیفہ اور امام ہونے پر دو ہزار تریمے اور خود سے اپنے بیٹے کو بھی وسیعت مقابل یہی کہا کہا کہ ساری کتابیں ایک طرف صرف الفین کام آئی یہ ایک کتاب جس کو علی نے وطالب کی شان میں لکھتا تھا وہ ایک کتاب کام آئی آخرت کے اندر خدا نے کہا دیکھ تیری ساری کتاب ایک طرف وسیع کتاب پسند آئی گئے تو معلوم ہوتا کتے ہیں اور کچھ ہی سلائے ہی ہوتے ہیں جو ان سے محبت کی جائے وہ اتنے پیانے ہوتے ہیں کہ سب کو پیانے ہوتے ہیں توجہ کیجئے گا وہ اتنے عزیز ہوتے ہیں اتنے بلند ہوتے ہیں کہ سب کو عزیز ہوتے ہیں ان کا مزاد ان کا جہدار ان کا احراد علم حلم شداد ہر لحاظ سے اتنا بلند و والا ہوتا ہے کہ کشی کو ان کے تعریف میں ضرورت نہیں ہوتی ساڑا سے بھی شاد ہوں گا بعض وقت آپ کی مہترے کے اندر محبوظ و نا وزرات اصلا ہندو ساتھ پاکستان سے ہیں پاکستان میں یا ہندو ساتھ کے اندر اگر ایک مہندے کے اندر دو افراد رہتے ہیں ایک مہندے کے اندر دو افراد رہتے ہیں کہ جاتا ہے کہ اگر ایک صاحب کسی وزارت سے پہنچ جائیں کوئی وعدہ ملک جائیں کوئی حکومت کا گو کہ دوسرے صاحب سے اگر پہنچ جائیں تو سب کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے رشداد سے ایسا کہ نہیں ہے کہ ہمارے رشداد سے ہمارے جاننے والے اب چاہیں اس نے بھی آسا سلام دعاین علیہ ہو لیکن جب یہ بلند ہو کہیں تو سب کے سب رشدت ہونے لگتے ہیں بڑی بات تو یہ ہے کہ جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جائے تو وہ یہ کہے کہ یہ ہمارے رشداد ہے اب علی کو اور رسول کو تو سب رشداد بنانے میں تیار ہیں مزاد و تبہدب رسول و نبی و علی یہ کہیں یہ ہمارے افتدار ہے کوئی سب کے سب کہیں کہ ہمارے رحبر و امام کو نبی و علی ہیں مزاد و تبہدب علی کہیں یہ میرا شیہ ہے مزاد ایسا ہونے چاہیے کہ انسان خود سے امام کے سامنے جائے کہ امام کہیں یہ میرا شیہ ہے یہ میرا چاہنے والا ہے اور کہا جاتا ہے یہ مزاد کس کے لئے امام نے بتایا کہ یاد رکھو سلمان جیسے افتدار جیسے ہاتھ دور میں موجود ہوں گے اگر انجیسے نہ ہو تذبیم کے خادم موجود ہوں گے سلمان نہ بن سکو تو خادمہ سلمان نہیں بن جاؤ اگر افتدار نہ بن سکو تو خادمہ بزر ہی بن جاؤ ویسے میرا اپنا حقیتہ یہ ہے کہ سلمان اور جناب فضل جیسی شخصیت کو پانے کے لئے بھی بنجتن کی صدمت درکار ہوتی ہے ڈیسے سلمان جد تک پانجتن کی صدمت کوئی نفضل نہ بن سکتا جب تک دنجیسے کی صدمت نہ کرو تو کوئی سلمان نہیں بن سکتا نہ پانجتن دوبارہ ہوتیں گے سلمان نہ کوئی سلمان اور سلمان بنے گا سلمان حقیتہ محمد محمد اگر حضرات خارہ میلے ساتھ ہوں میں کسی مقام پر لگتانا چاہتا ہوں تو خود سے ختم نبوت ایک سادہ بات نہیں ہے بات ایک سمیاری ہو تو میں آیت کے ذریعے میں بات رشتہ میں چاہتا ہوں کہ وقت آواخر پہلے کے لئے میں پھر ٹھلی انشاءاللہ آگر کنٹے کے اندر بسا جا رہا ہوں گا زیادہ مفت نہیں لوں گا حضرات کا صرف دو چاہتے ہیں سن لیجئے اور انشاءاللہ ختم نبوت سے مطالب جو میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی پیش کروں گا پوری پوری دنیا اور کائنات اس رات پہ ہمارے ساتھ مطفق ہوگی کہ ہر وہ چیز جو عقل میں آ جائے اسے مان لو اور جو عقل سے باہر ہو اسے ٹھوڑ دو اور جو ہمیں ساتھ رہاں مدر آتی اور کلما حکمہ بہی شرعو حکمہ بہی عقل ہر وہ چیز جس کے اوپر شریعت نے حکم دیا ہے اسی کے اوپر عقل کی انسان کو حکم دیتی ہے وَقُلَّمَا حَكَمَ بِهِلَا حَكَمَ بِهِشَا اور ہر وہ چیز جس کے اوپر عقل انسان کو رہنمائی کرتی ہے حکم دیتی ہے اسی کے طرف شریعت بھی بلاتی ہے تو گویا شریعت عقل کے این متاجد ہے شریعت عقل کی این متاجد ہے جہاں پہ کوئی بھی شریعت کا حکم عقل سے تکراتا ناظر آتا ہو سمجھ دیئے کہ یا یہ شریعت کا حکم ہے نہیں یا یہ پھر عقل کی مطالب نہیں ہے تم جیسے گا یا عقل کو ہم سمجھ نہیں پائے یا شریعت کو ہم سمجھ نہیں پائے تو ذہن کے آپ کے محفظہ ہو سکتا ہے شریعت میں کوئی محفظہ نہیں ہو سکتا یہ محفظہ کسی اور کی اداد کرتا ہے جو کا باہلہ شریعت کے اندر کسی جیس کے اندر پہیں گے بھی آپ سوال نہیں کر سکتے کہ ایک ایج کس ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیوں شریعت کا ہر حکم عقل کے این متابق ہوگا میں تو چاہتے دریئے دھونگا انشاءالہ و سالہ جانتوں بات کچھ سکتا ہے لیکن مجبور ہوں دو دن مثال دنے کے اوپر ویلہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی انسان یہ جانتا ہے جتنے بھی نماز کے ارکان ہے مثلا وہ سارے کے سارے عقل کے این متابق ہوں گے لیکن آیا انسان عقلی طور پر انتمان کے تمام دریلوں پر پہنچتا ہے یا نہیں یہ ضروری نہیں ایک بات بات ہے کہ جس نے تانون بنا کے بھیجا ہے وہ جانتا ہے اور جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا وہ بھی جانتا ہے لیکن یہ لازل نہیں ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں جو اس کے پیروکاری کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے مثلا اگر پوچھا جائے بتائیے ہر رکت میں رکو پہلے کیوں ہیں دو سجدے بعد میں کیوں ہے تو وہ جو کی دے گا نہ جانے ہیں آپ تکنی عقل لڑائیں کتنا کچھ کہتے ہیں لیکن ایک بات بات ہے کہ آپ کو یہ مطابق ہوگا کیوں خدا نے ہوتا اشارہ مبتت سے کہتی ہمیں کرنا ہی ہے رکو پہلے ہوگا دو سجدے بعد میں ہوں گے اگر آج کو کہتے ہیں کہ نہیں آج سے دو سجدے پہلے پڑھوں گا تو وہ جو کی دے گا اور رکو پہلے تو پھر یہ کچھ اور پڑھا نماز نہیں پڑھا یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے عبادت نہیں ہوتا کیونکہ عبادت اسے کہا جاتا ہے تو خدا وزہ وطال کے فرمان کے این مطابق ہو عبادت وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو جسا نجول چی چاہا ایسا کری گیا یہاں تک جب پوچھا چلے امام سے ایک آدمی نہیں امام اجدادlaimed عبادت عبادت پڑھتے ہیں امام صفراللہ اللہ صفراللہ ربی نہیں پڑھتے ہیں صفراللہ ایک سومتے把 یہ سومتے برکل Game Goаєem جہنگ their رات انشاء اللہ ان کو یاد نہیں خدا permit تو سومتے bob رکھ پڑھتے ہیں صفراللہ و Eye to 있는데 آئے بہت زیادہ کہنے والے محماض یہ کہا کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں اصطاف اللہ ربی واتو بھی رہ پڑھئیے تو تب شیم کے ساتھ نام ذر آتی ہے اگر دل چاہیے تو ربی میں پہ اضافہ کر رہا ہوں لہا کچھ یہ نگاہ تو نہیں رہا تو امام نے کہا کہ کہ نام ہے نام اجازت تو کہا کہ یہ تمہاری تصویر ہوگی ہماری بتائی تصویر نہیں ہوگی اگر ہماری بتائی تصویر پڑھنا چاہتے تو وہی پڑھو جو ہم نے بتایا ہے ہماری اصطاف سمیشہ مسارت یہ کہتے تھے کہ جب تیلیسون کا پورٹ بتایا گیا تب چینج کر لیے گا کمبر نہیں لے گا جس سران سے امام نے پورٹ بتایا ہے بیسہ ہی جائے کرنا پڑے گا اگر چینج کر لے گا چلے انہوں نے تو کہا تھا کہ مسارت کے طور پر ساسو شیاسی پورٹ ہے میں ساسو ستاسی میں رہا لے تھا بھئی پڑھایا ہے یہ کم تو نہیں کیا بہت سے اپنے پاس سران سے بھی مل جائے جب بتایا ہے ہی ساتھ میں ساسو ستاسی سے کیسے ملے گا بھئی چھ سو کیسے ہی ساتھ کے طور پر آپ کے یہاں کا کوٹ اگر کوئی کہنے ہوئے تو چھ سو اکسس ملاؤں گا ملتا ہے کا کوٹ آپ کو اس کے نام ہوئی بڑے جائے جائے گا میں نہیں ملے گا کمبری بات مانی سے انشاءالہ بہت جائے کرنے کا میرے ضرور نہیں ہے نہیں ملے گا انشاءالہ تعالیٰ خدا میں نے بتایا لے بتلا کے کہتے ہیں کوئی یہ میرے نمائیں دیں جو یہ بتا دیں ویسا کرنا اپنی اپنوں کو مت لڑاتے کرنا اگر اپنی اپنوں کو لڑاتے بھلوکے تو لڑھانے تو قلقے پاہ بارہ چودہ چودہ چنئے مان سولہ چbow نہیں ہے سال چونہ چھenے ستر چونہ français جب میں نے بنا دیا مان دو کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے شریف کو کہتے وہاں میں جانتا ہوں مجھے اپنے نمائیں دے گی اس کو دینی ہے میں جانتا ہوں مجھے اپنی امامت کس کو دینی ہے نمائنز کی کس کو دینی ہے تو انسان ایک بات فاظر رکھے کہ آقل کی کسورڈی پر بہت سے چیزوں کو دولنے سے انسان بعض اوقات گھبرا جاتا ہے اسے جواب نہیں ملتا اگر ہمیں بنانے کا حق ہوتا تبجھے میرے ساتھ خصم نبوت کا یا امامت کے انتخاب کا ہمیں حق ہوتا تو نہ جانے ہم کس کس کو اور امام بنا لیتے تبجھے میرے ساتھ تو نہ جانے ہم کس کو اضافہ کر سکتے تھے لیکن خدا نے کہا تمہارا کام صرف ماننا ہے بنانا نہیں ہے بنانا میرا کام ہے اب یہ نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا تھا اب کہتے ہیں رسول خدا نے بتایا تھا بنایا تو خدا نے تھا تو رسول خدا نے بتایا تھا خدا نے بنایا ہے میں بتا رہا ہوں بنانا میرا کام ہی نہیں ہے میں بناتا نہیں ہوں میں صرف بتاتا ہوں جو خدا نے بتا دیا میں نے وہ دن تک پہنچا دیا تو بنانا اس کا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے تو آپ جو بنائے اسے خدا کہتے ہیں جو بنائے وہ خدا جو بتائے وہ رسول جس کو بنائے وہ امام جو مانے وہ انسان اور جو نہ مانے وہ شیطان سب سے پہلے خلیبہ کا شیطان نے انکار کیا تھا اس کے علاوہ کے جو انکار کے سب سے کہنا اس نے انکار کیا تھا اب جس کی جس کس نے شیطان کی سنت پر عمل کیا وہ شیطانی اور جس جس نے خرشتوں کی سنت پر عمل کیا وہ نیک اور مومن یاد رکھئے گا اور اسی پورے سے پورے اگر ذات کو یاد رکھیں ان کو انشاءت بہتا ہے مسکر آزان ہو جائے گی جہاں جہاں پر آپ کو مشکل ہو کہ پتہ جلے تاریخ کے اندر کون سا رضی اللہ ہے اور کون سا لانت اللہ ہے تو بس ایک کسوٹی بلالی کی ہے انسان کے بس ایک مہیار ہونا چاہیے بلاک ہونا چاہیے جو حلی کے ساتھ ہے وہ رضی اللہ ہے اور جو ان کا مقالبہ وہ لانت اللہ ہے یہ پورا کا پورا ملزبہ ہے اور ایک بات اور مریاں بسیتے ہیں انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے اور انسان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے یہ جتنی نشوتیں ہیں خدا کے ساتھ ہیں اگر وہ خدا کی نشوت کو دھوڑ دیں گے تو اس کا خوش مقموم نہیں ہے جب کہتے ہیں لانت اللہ کا چاہیے نہ جاتے ہیں لا انات اللہ زیارت دوارت پر اکھا کے لئے لئے زیارت دوارت آشورہ اٹھا کے لئے تو اسنی زیارت ہوں گی سب کے اندر خود سے خدا کی طرح نشوت کی جائے گی اور لانت کو جالی نہیں ہے تو جو محسنہ دکھئے کہ لانت جالی نہیں ہے صرف اعلانے بے جالی جو ان کے ساتھ ہیں اعلانے بے جالے کرتا ہوں ان سے اعلانیں پراج کرتا ہوں ان سے دور رہیں میں ان سے دور رہیں خدا مجھے ان سے بچائے رکھیں ان سے محفوظ رکھیں یہ پورا پورا ایک نظام سلسلہ ہے تو خود سے ان کی جتنے بھی نسبتیں ہیں ہم کہہتے ہیں ولی اللہ یاد رکھی صرف ولی نہیں نا جانتے بڑے پڑے کتنے ہوں گے ہم علی کو ولی اللہ مانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بلائی تھی ہے رسول کو رسول اللہ مانتے ہیں آیا ہے تو اسی لیے کہا جاتا کہ نصبتوں کو زیادہ رکھنا ضروری ہے جتنے آپ نصبتوں کو اٹھا کے دیکھئے گا خدا ان کو تالے پہنچا دیا اور کہا کہ یہ تو قسم نبوت کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ یہ خاتم نبی ہے اب خدا کی نصبت کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ جس نے بھی جاتا جب وہ کہنا چاہی ہے تو پھر آخری یہ خود سے سب سے بڑا ضروری ہے کہ ایساں نے خدا نہ کہہ دیا میں نے بیٹے ایک لکھا بیسدار اور یہ آخری ہے بتا کے دیا اب یہ نہیں کہا آخری کیوں ہے تو تم اصلے پول ہو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ آخری کیوں ہے اگر بتا کے دیا جساں سے بھی رونجی پوچھا بولا بتا جیے کہ ایساں میں کتنے والا ہے تو کہا اگر بتا رہوں گا تو تصجیل کسے کرو گے ایساں نے یہاں بدر آتا ہے تو انسان کو وہ سوال وہ کرے کہ جس کے پاس اتنی آخر ہو کہ وہ جواب کو سمجھ سکتا ہو جب جواب کو سمجھ نہیں سکتے تو سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے خود سے یہ سب سے بڑی سوال کرنے کا فائدہ ہوتا ہے رونٹوں کا رام پر ساتھ ہوگا امریکہ میں بھی انگران میں بھی چھانے جائے گی سوال ہوتا ہے اے چھینی موجود ہے بہتر ہے نظریہ موجود ہے کوئی کتاب پانچ سو سال تک محفوظ نہیں جائے سکتی پھر یہ قرآن کاران کاران سو سال سے نہیں وہی باقی ہے وہی باقی نہیں تقریف ہو گیا ہوگا بھئی اگر تقریف ہو جاتا ہے آج وہی بہتر ہے وہی بیٹھ خیان جائے کے obvious جہاں تک کما کوئی موجود ہے curs آج تک یہ شرک یہی ہے اس میں نہیں ہوتی کہ معجزہ ہے اس میں کوئی موجود ہے یہ بیٹھ کی خبر میں نہیں آتی کیسے منایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو کہاں پہ کس مقدار کر رکھنا ہے اگر اس نے کرتا اس نے بارد کو دریاں کی طرح بھا لیتا کوئی بچتا کوئی بودا ہوتا کوئی نظام بنتا کچھ نہ بنتا اس نے خیصلہ کر لیا دریاں کے پرابروں سے پانی بہانا ہے لیکن متاثروں کے صورت میں بہت جاؤں گا باقی تاثریر بھی ہو تو خدا نے مطالب کو نظام بنایا ہے اس نظام کو سمجھنے کے لیے انسان کو آپ کو تظنورت ہے جس کے پاس نہ ہو وہ سوال نہ کرے اسے تسلیم کر لے جہاں انسان نے سوال کیا انسان کو دہت دین سے خارج ہوتا نظر آیا اس کی کیا جگہ کیا نظام کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے اگر ہر کوئی سمجھ سکتا تو ہر کوئی نمائندہ الہی ہوتا ہر کوئی خدا کا نمائندہ ہوتا خدا نے ایک نظام بنا کر لے جائے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ہاں جو ملاک ہے جو اس ملاک کو براہ ہوتا ہے اس نے اس کو اپنی نمائندہ کے لیے دے جا یہاں نبوت ہی ہے یہ امامت ہی ہے یہ پورا پورا نظام سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے کی ضرورت ہے اور جہاں پہ مہمشت آخر کبھیلی صاحب اس حضر کہتا رہا جہاں پہ دشمنی اہل بیت ہوگی وہاں اپنے نہیں ہوگی اور جہاں اپنے ہوگی وہاں دشمنی اہل بیت نہیں ہوگی یہ دونوں ساتھ کرتی نہیں ہے جہاں اپنے ہوگی وہاں دشمنی نہیں ہوگی اہل بیت کی اور جہاں دشمنی اہل بیت ہوگی وہاں اپنے بیت نہیں ہوگی دور دور تک نہیں ہوگی اسی میں شاید سے سوال کہے جاتا ہے کہ کیا پاس ہے کہ کہ تم ایسی بات کی مانتے ہو ایسی بات کی مانتے ہو کہ سوال کا جواب پاسے دوں گا یہ رسول و خدا کے بلکے جناب امرہیم کے دور کا پوران موجود ہے ذرا اس کی زیارت کر رہا ہوں تو ساب کو جہاں موجود ہے جہاں اہل بیت نہیں ہوگا جن کے پاس اہل بیت نہیں ہوگا جس سے پاس اہل بیت نہیں ہوگا انسان کو معلوم ہوگی کہ میں کیا اس کا ہوں اور ہوں موجود ہے تو وہ بے اخلا ہوگا کام اخلا ہوگا کہ بھول کھڑا کہتا رہے ہیں کہ پانی موجود میں کوئی پانی لے دے پانی جل کے نہیں جاتا ہے انسان کو پانی کی طرح پانا پڑتا ہے کمہ اپنے جگہ میں نہیں دھوتا ہے انسان کو کوئی کی طرح پانا پڑتا ہے جس کے پاس آفر ہوگی وہ کمہ ایلیر کی طرح پانا جائے گا کہ پانی سے متصل ہو جائے گا پتے سے بازا کرنا ہو جو حضور کرا رہے گا تو یاد رکھئے کہ اگران نے مہتران ازران کی رامی وَلَقَدْ عَدَيْنَكَ سَرْعَانِ مَالْبَدَانِ وَالْقُرْآنِ عَدِيمِ میں نے اپنے جاہوں کو تمام کیا پھر چلنا جاتا ہوں اے حبیث ہم نے آپ کو سات دورائے ہوئے قرار کیے اور قرآن نے عزیم قرار کیا سات دورائے ہوئے سب قسم خسلوں میں لکھا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ستر باتیں ہم ہم نے در ساتھ نہیں ہے سات رہیے گا مجھے صرف سے چلنا سات رہیے گا سات رہیے گا ایک ظاہر ہے ستر باتیں گرم باتیں ہیں ایک ظاہرін اور ستر باتیں ظاہرین اور سر سمجھ سکتے ہیں باتیں کو کوئی بھی سمجھ چکتا سواء معصوم امام کی top امام میں باطل کیا سات کرتی یہ ظاہر جواہر ستر باتیں ایک ظاہر جواہر ستر باتیں ایک ظاہر رہے ستر باتیں امام نے کچھ سے کہتے ہیں کہ قرآن کے ذاہر کو تم سمجھ سکتے ہو باتیں تو نہیں سمجھ سکتے ذاہری اعتبار میں سب کسر مخصروں نے کیا سنوی سب مخصروں نے لکھا ہے سب کسر مخصروں نے لکھا ہے کہ قرآن ایک کتابتہ ہوئی اور کہتے ہیں کہ ساتھ اورائے ہوئے یعنی سورہ فاتحہ کہ جس کی ساتھ آیات ہیں اس کو دو مرتبہ خدا نے نازل فرمایا ایک مرتبہ مختبہ میں دوسری مرتبہ مدینے میں کیونکہ ساتھ اورائے ہوئی آیا تیس سے اس نے ساتھ کے ساتھ مخصروں نے دیکھ کیا کہ ظاہری اعتبار سے قرآن میں حضرت ایک سورہ ہے کہ رسول اللہ خدا میں یہ کہتی ہے کہ دیکھو پورا کا پورا پورا ماتھی کیا اور سورہ باتیں ہم نے تمہیں اجھا کی لیکن باتنی مانا کوئی چکے گا تو شاید قرآن میں نزار بتانا ہی چاہتا تھا کہ دیکھو ہم نے پورا پورا اور ساتھ دہران کو اجھا کیے کہ ایک قرآن اور ساتھ دہران کوئے ایک مہمبر اسلام ہے ان کا نام محمد ان کا امام باتن کا امام محمد چبی قرآن اگر سر کا نام محمد دوسرے علی پہلے امام علی چونسے علی آٹھ میں وقت سر کے سرکر آپ کی axis странsub why امام علی اوہ اوہ لیکن بات خطرنا کوئی چپ باتن کوئی تو spheres اور ساتھ دہران فروا وقت ساتھ اللہ پہستر وہ گو anda ساتھ موسیقی 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 آخری سرسی پونی اور سرسی پون سکیے محطان سکے نا ساہے 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 سرموم کاٹ کے ساہے ساروں کے دن سرمومی گانے پانچا نا اللہ سکیے موسیقی 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 موسیقی